لائسٹ ویک میں کہا تھا کہ کسی بھی انسان کی تقدیر میں اللہ نے جہنمی یہ جنتی لکھ دیا ہے تو اُس کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ تو پھر جو عیسیٰ لے ثواب کیا جاتا ہے اُس سے مرہوم کو کوئی فائدہ ہوتا ہے یا پھر اُس کی تقدیر کا حساب سے ہی ملے گا۔ یہ جو حقیقت ہے عیسیٰ لے ثواب کی، اس حقیقت میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اگر ثواب جو ہے عیسیٰ لے کیا جائے گا تو وہ ضرور پہنچے گا، ٹھیک ہے نا؟ اور حضورﷺ کا طریقہ ہے، گزر جانے والے جو لوگ ہیں اُن کے لئے عیسیٰ لے ثواب کرنا، حضورﷺ کا طریقہ بھی ہے، یہ بات بھی ٹھیک ہے، لیکن جس آدمی کی نماز اور روزے اور دعا اللہ تک نہیں پہنچتے۔ اُس کا کسی اور کے لئے کیا گیا عیسیٰ والا کلام یا کوئی اور چیز کیسے پہنچے گی؟ تیری اگر ایک بھی نماز قبول ہوتی تو تو نہ شیعہ ہوتا نہ وہابی ہوتا نہ مرضی ہوتا، اُمت ہی ہوتا نا، ایک بھی نماز قبول نہیں ہوئی نا۔ حضورﷺ نے ایک جگہ فرمایا کہ اگر دون رکت نماز بھی حضورﷺ کے ساتھ تجھے میسر آگئی زندگی میں تو بخشش کی امید رکھ لینا۔ دو رکت بھی حضورﷺ قلب والی اچھا اب یہ تو ہو گیا کہ عیسیٰ کیا جانا چاہیے یعنی بلکل عیسیٰ ہوتا ہے۔ لیکن کچھ واقعات ایسے بھی ہوئے کہ صحابہ اکرام میں سے کسی کا انتقال ہو گیا تو دیگر صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اس کی نماز جنازہ پڑھا دیں تو آپ نے کہا نہیں میں نہیں پڑھاؤں گا۔ تو جو جہنمی لوگ تھے اُن کے لئے حضورﷺ نے یہ کیا ہی نہیں منع کر دیا کیوں؟ عیسیٰ کر بھی دیں گے تو اُس کا فائدہ نہیں ہے نا۔ اگر عیسیٰ سواب کرنے سے انسان کی تقدیر بدل جائے تو پھر پیسے والا آج تو کامیاب ہو جائے گا۔ مستقل دس بار آدمی مولویوں کو بٹھا دے کہ بھئی میں تمہیں تنخواہ دوں گا، پچاس ہزار روپے مہینہ دوں گا تم بس روزانہ جب تک زندہ ہوں میں پڑھتے رہو فلان کے لئے قرآن۔ دس بیس سال تک قرآن ہی پڑھاتا رہے گا وہ تو بخشا جائے گا، بخشا جائے گا نا نہیں بخشا جائے گا۔ جس کے جہنم لکھی ہوئی تقدیر میں اُس کے اوپر عیسیٰ سواب کا اثر نہیں ہوتا، عیسیٰ سواب کا اثر اُس کے لئے ہوتا ہے جو مومن ہو، مومن کے لئے ہوتا ہے۔ تیرے اپنے عمال جب خبول نہیں ہوتے تو تیرے عمال اُس کے کیا کام آئیں گے؟ ہاں، اس لئے ہم تو کوئی دعا ہوا کرتے نہیں ہیں۔ کیوں اگر جیسے کوئی سرکار گوھر شاہی کی نظروں میں آگیا اور وہ مر گیا، اب کیا دعا کریں؟ سرکار کافی ہیں اُس کے لئے؟ اور اگر اُس کو واقعی دعاوں کی ضرورت ہے تو پھر اُس کا تعلق سرکار سے نہیں ہے۔ یہ ایک ایسے ممکن ہے کہ کسی کا گوھر شاہی سے تعلق ہو اور اُس کو دعاوں کی بھی ضرورت پڑے۔ جس کا بھی گوھر شاہی سے تعلق ہو گیا وہ دعاوں کا محتاج نہیں ہے، اُس کے لئے نسبتِ گوھر شاہی کافی ہے۔ اور پھر عصال کرے آدمی تو ایسا کرے۔ عصال کرے آدمی تو ایسا کرے نا کہ ایک ہی جھٹکے کے اندر اُس کو صاف کر دے۔ کیا تھوڑا تھوڑا بھیجنا؟ ایسا ہی عصال کرے۔ ایک ہی جھٹکے کے اندر ایک ہی آنن فانن اُس کو کہو ہاں جی کیا چاہیے نور؟ یہ لو نور۔ جتنی بخشش اِس کی جتنے نور میں ہو جائے اِس کی کر دینا باقی جو بچے گا وہ قبرستان میں بانٹ دینا۔ کیونکہ سرکار نے تو اپنے ماننے والے کے لئے کہہ دیا ہے۔ کہ جب تُو مرے اور قبر میں جائے تو مونکر نکیر آئیں گے۔ ایسی جواب نہیں دیتے نا اُن کو ستانہ۔ ستانہ اور جب وہ تنگ پڑ جائیں تو پھر کفن ہٹا کے دیکھ لے کون ہیں۔ پھر فرمایا کہ اُن کو جرت نہیں کہ وہ تُس سے کوئی سوال کریں۔ اب یہ سرکار کی ذات ہے جو اپنے ماننے والے کو کہہ رہے ہیں کہ تم ستانہ، منکر نکیر کو ستانہ۔ اب جس کا مالک اور مولا اپنے بندوں کو یہ کہے کہ منکر نکیر کو ستاؤ، وہ اُس کو کیا ڈر لگے گا عذابِ قبر سے۔ اور اگر یہ سننے کے بعد بھی کسی کو عذابِ قبر سے ڈر لگتا ہے تو کیا اُس کا گوھر شاہی کی ذات سے تعلق ہے؟ تو مردود ہے۔ اگر تجھے عذابِ الٰہی کا ڈر ہے تو مردود ہے۔ کیونکہ جو سرکار کے ماننے والے ہیں اُن کو تو سرکار نے کہا ہے کہ ستانہ منکر نکیر کو۔ ستا وئی سکتا ہے جس کے پاس طاقت ہو۔ جس کے پاس طاقت ہوگی تو وہ ہی ستائے گا نا جا کے۔ اب بالکل یعنی اخلاق صاحب ہیں اِن کو اگر ہم یہ کہیں کہ جاؤ جا کے شکیل کو ستاؤ۔ یہ کیسے ستائے گا شکیل تو دو تھپڑ مار کے اُس کا نقصیر پھوڑ دے گا۔ تو ستانے کے لئے شکیل کو ایسا بندہ چاہیے نا جو شکیل سے زیادہ طاقتور ہو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ سرکار گوھر شاہی کا جو غلام ہے مرکی نکیر کی طاقت سے زیادہ طاقت رکھنے والا ہے۔ تب ہی تو ستائے گا؟ تب ہی تو ستائے گا یار؟ مرکی نکیر کو دیکھ کے ہی اگر لاش کا پشاب نکل گیا تو ایسا بندہ کیا ستائے گا مرکی نکیر کو؟ نہیں نا؟ تو ایسا علیہ السواب اُن لوگوں کا ہوتا ہے، مومنوں کو بھی ضرورت نہیں ہوتی ایسا علیہ السواب، اُن لوگوں کا ہوتا ہے جو راسخ العقیدہ مسلمان تھے، حضور کی ذات سے پیار کرتے تھے، درود و سلام پڑھتے تھے، ولیوں کو مانتے تھے، ٹھیک ہے نا؟ اور حضور کی شان نہیں گھٹاتے تھے، اللہ کے رسول کو اللہ کا نور سمجھتے تھے، وسیرے کے قائل تھے، لیکن چونکہ ذاکرِ قلب ہی نہیں تھے صرف ایک کمی رہ گئی، اُس کی وجہ سے جو ہے وہ قبر کے اندر معاملہ اُن کا ٹیڑا ہو گیا، سوال کریں گے، ٹھیک ہے نا بھئی؟ اب جیسے آپ انگلینڈ آرہے ہیں، بریٹش پاسپورٹ ہے آپ کے پاس، تو بس نیزال کے چلے جاؤ کوئی سوال نہیں ہے، کیوں؟ کہ اگر آپ کے پاس بریٹش شرزنشپ ہے، بریٹش پاسپورٹ ہے، تو آپ کا حق ہے کہ آپ اِس ملک میں داخل ہوں اور زندگی بھر یہاں پر تیام کریں، آپ کا حق ہے۔ تو آپ سے تو سوال، کیونکہ آپ کا حق ہے، تو اب آپ سے سوال نہیں ہو سکتا۔ لیکن جو کسی اور نیشنیلیٹی کے لوگ ہوں گے، تو اُن کا ویزا بھی چیک کریں گے اور باقی تمام چیزیں بھی دیکھیں گے، اُن سے سوال جواب ہوں گے۔ اُن سے تو نہیں ہوں گے، ہے کیا نہیں؟ تو جس کے یہاں دل کے اوپر رب کا نام لکھا ہوا ہوگا، یہاں لکھا ہوا ہوگا، تو اُس سے کیا سوال پوچھیں گے وہ؟ تو اِس سے ایک بات جو مجھے سمجھ میں آئی وہ یہ ہے، کہ جو دل وغیرہ پر لکھا ہوگا وہ تو الگ ہے۔ اب یہاں جو سرکار نے فرمایا کہ کفن ہٹا دینا، تو اِس کا مطلب ہے کہ جب تُو مر جاؤگے، تو تمہارے جسم کے اوپر نقش ہوگا رب کا نام، تب ہی تو کفن ہٹانے سے دکھے گا، ورنہ جو قلب جس پر لکھا ہے وہ تو چلا جائے گا اوپر۔ یعنی جسم کے اوپر لکھا ہوا ہوگا، تو عیسالِ ثواب جو ہے ان لوگوں کے لیے ہے، کہ جن کا کوئی باطنی سلسلہ چلا نہیں، لیکن ان کا عقیدہ ٹھیک ہے۔ حضور سے پیار بھی کرتے ہیں، اہلِ بیعت کو بھی مانتے ہیں، اولیاءِ اکرام کی بھی عزت کرتے ہیں، بس بچاروں کو راستہ نہیں ملا ذکرِ قلب کا، ایمان قلب میں داخل ہونے کا راستہ ہی نہیں ملا۔ ہو سکتا ہے رب نے اُن کی تقدیر میں صرف یہی لکھا ہو، تو اُن کے لئے عیسال کریں، کوئی رکاوٹ نہ ہو، عیسال کیا جائے تو پہنچے گا۔ تھوڑے بہت، کتنا ہی عیسال کرو گے؟ کوئی مرتبے تو نہیں بڑھا سکتے ہی عیسالِ ثواب کر کر، تھوڑی بہت مدد مل جائی۔ ira مل جون Brand مل جون مل جون موسیقی